موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلي على رسول الكریم اما بعد سوال یہ ہوا کہ شیطان کو موت کب آئے گی یعنی ساری کنات تو فوت ہو جائے گی مر جائے گی لیکن شیطان کو ہر ایک نے آنا جانا ہے لیکن شیطان کو موت کب آئے نہیں ہے بیسے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ہر ایک انسان کو کل نفس ان ذائقت الموت ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر انسان پیدا بھی ہو رہا ہے ہر روز مر بھی رہا ہے لیکن شیطان کو موت کب آئے نہیں ہے اس کے بارے میں سوال ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت اسرفیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ جب اللہ پاک ان کو حکم رشاد فرمائے گا کہ تم سور پھونکو جب وہ زوردار آواز لگائیں گے حضرت اسرفیل علیہ السلام تو اس وقت ساری کہنات یہ فوت ہو جائے گی اور اس کے ساتھ شیطان وہ بھی مر جائے گا اب جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اب یہ پہلے سور پھونکنے اور دوسرا سور پھونکنے کے دورانیے میں بیچ میں جتنا گعپ ہے وہ چالیس سال کا ہے تفسیر در منصور میں یہ بات موجود ہے کہ چالیس سال کا گعپ ہے بہار شریعت میں بھی مورانہ مجید علی آزمی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں بہار شریعت میں یہ بات نکل کی ہے فرماتے ہیں کہ یہ چالیس سال کا عرصہ ہوگا بیچ میں یہ ساری کہنات مردہ ہوگی تو ساتھ شیطان بھی مرا ہوا ہوگا تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو حکم دے گا اس رفیل علیہ السلام کو فرشتے کو کہ آپ دوبارہ سور پھونکنے اس وقت جب دوبارہ سور پھونکنے جائے گا پھر ساری کہنات جتنے مرے پڑے لوگ وہ سارے کے سارے اٹھ پڑیں گے اور ساتھ جو ہے وہ ابلیس شیطان وہ بھی اٹھ کھڑا ہوگا تو لہٰذا مورنہ عمجد علی آزمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو شروع شروع میں بریق آواز ہوگی آہستہ آہستہ آواز تیز ہوتی جائے گی لوگ کان لگا کر سنیں گے جتنے لوگ سنتے جائیں گے وہ مرتے جائیں گے حتیٰ کہ پہاڑ سب کچھ فنا ہو جائے گا سور بھی جو پھونکا جا رہا ہوگا وہ بھی فنا ہو جائے گا اور رضی رفیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے تو یہ سارا نظام جو ہے وہ اس سور کے پھونکنے کے ہے یعنی اس رفیل علیہ السلام جو آواز لگائیں گے تو تفسیر دورے منصور میں ہے کہ یہ جب پہلی آواز لگائیں گے حضرت اس رفیل علیہ السلام پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت شیطان کو بھی موت آئے گی تو لہٰذا شیطان کو جو موت آنے کا وقت ہے وہ تو سور پھونکنے کے وقت ہے یعنی جو حضرت اس رفیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے اس وقت شیطان بھی ساتھ مر جائے گا اور جتنے لوگ زندہ ہوں گے اس وقت وہ تمام کے تمام اس آواز کو سن کر سارے وفات پا جائیں گے فوت ہو جائیں گے تو لہذا دعا ایک اللہ کے قینات کی بارگاہ میں اللہ ہمیشہ اپنے دربار میں جھکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیشہ آجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعویہ الحمدللہ رب العالمين